مرکم گائز میں ہوں تسخیر اور اس ویڈیو میں میں ریاکٹ کرنے والا ہوں ایک انٹریسٹنگ ویڈیو ہے سنم چودری ایک ایکٹریس ہے پاکستان کی شو بیز انڈسٹری کی تو انہوں نے کچھ ان کا ایک ویڈیو آیا ہے جس میں وہ رو رہی ہیں اور انہوں نے شو بیز انڈسٹری کو بائی بائی بول دیا ہے کس لیے کس وجہ سے چلیے اس ویڈیو پر تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں دیکھتے ہیں let's start the video now اللہ نے شاہد ہی کرتے ہیں کہ میں ایک اچھا ہزبینڈ میں نے اولاد چاہیے تھے اللہ نے اولاد دیا الحمدللہ سب کچھ اچھا چل رہا تھا گھر کی لائف بھی پیاری چل رہی تھی کہیں نہ کہیں ایک سکون کی کبھی تھی بس یہی ہوتا ہے مجھے بعد میں سمجھے کہ وہ سکون تھا جو مجھے سکون کی تلاش تھی مطلب سب کچھ تھا صرف سکون کی تلاش تھی اور پھر مجھے ایسے لگا کہ سکون میرا کیونکہ میں کام چھوڑا تھا شاہدی کلی تھی مجھے لگا میں گھر کی کاموں میں بیجی رہوں گی لیکن ایسا کچھ نہیں چلا پھر مجھے لگا کہ میں کام کروں گی تو شاہد سکون آئے گا میں اس کی تیاری میں لگ گئی میں نے زارے بیبی کے بعد تھوڑی سی ہلتھی ہو گئی تھی میں نے ورک آؤٹ سٹارٹ کیا اور سارے ڈراما پیپل جن کے ساتھ میں کام کرتی تھی سب کو میں نے لائن اپ کر لیا تھا کبھی کہتی تھی کہ میں ونٹرز میں سٹارٹ کروں گی کبھی کہتی تھی کہ میں جنری میں سٹارٹ کروں گی انیویز جو پروڈکشن ہاؤسز میرے دل کے بہت قریب تھے میں نے ان سب کو ٹائم دے رکھا تھا کہ میں کام کروں گی شاہدی کے بعد دوبارہ ارادت تھا ان کا تو میں ان کے ساتھ کام شروع کروں گی میری پوری چل رہی تھی لیکن ایک دن احساس ہوا کہ کیا اس کے ساتھ دیکھر شروع ہی ایک دیو کری کام کردیا اگنی مجھے چاہیے کام ڈیسرکشن ہوں اگنی مجھے کام شروع کریا اگنی مجھے کیا شروع کردیا اگنی مجھے ایسرکشن نہ ہو مجھے بس نہیں آئی کیا کروںと اپنی تیچر میں پوری میں نے ان سے سوال کر دیا میں نے کہا میں نے ان سے کتاب پڑی رہتی ہے میرے یہ کتاب پڑی رہتی ہے قرآن مجید اور ہم سب کے گھروں میں ہمیں سے بڑی عزت دیتے ہیں اور توپ جگہ پر رکھتے ہیں ابھی کھول کے تو دیکھتے نہیں تو دیکھتے ہیں جب کبھی رمضان اللہ معاف کریں کسی کو انتقال کر جائے مطلب ہم اس طرح تک اپروچ کرتے ہیں بات یہ ہے کہ میں نے قرآن کو اپروچ کرنا چاہا اس سلسلے میں میں نے اپنے ٹیچر سے پوچھا ٹیچر کی بہن بھی پڑھ رہی تھی تو انہوں نے مجھے اس قرآن سے کنیکٹ کروا دیا تو میں نے ابھی میں چپٹر ٹو تک پہنچی تھی سورہ بکرا اکرا وہ چھوٹی بچی ہیں اور میں نے ان سے چیز شہر کی میں نے کہا میں اس قرآن کو مجھے نہیں پتا اس کا میں اکیلے میں پڑھتی ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ ٹھوٹی سی مجھے تفسیر بتا دیں تو انہوں نے کہا میں آپ کی حضوروں نے مجھے اچھا سا سمجھانا شروع کیا ابھی دوسرا دیسرا دن تھا تو میں چپٹر ٹو پہ آئی تو مجھے ایک آئین کہ مجھے اس لگا جیسے قرآن مجھ سے بات کر رہا ہے تو اب آیت میں میں نے اپنے آپ کو دیکھنا شروع کیا مجھے پہلے تو بڑا مزا آیا مجھے چپٹر ٹو میں پہلے متقیل میں لگی اچھا جی پھر آگیا منافق کا چپٹر آیا تو کہیں نہ کہیں مجھے دل میں ایسی کھٹکی آیا کہ کہیں میں اس چیٹیگری میں تو نہیں فعل کر کہ جو آسان لگتا ہے وہ تو میں کر لیتی ہوں اللہ کیونکہ مسلمان تو ہوں تو جو آسان لگتا ہے وہ میں کر لیتی ہوں جو مشکل ہیں چیزیں وہ کیوں چھوڑ دیتی ہوں فور اگزامپل اگر میں شو بیس کی بات کرتی ہوں پیوٹیفول فیلٹ لیکن جو میں کرتی کہیں اس میں اللہ کو تو نہیں نراز کرتی تو ایسے لگتا تھا کہ اگر میں ہجاب کے بغیر کوئی کام کرتی ہوں اپنی بیوٹی شو آف کر رہی ہوں کہیں اللہ تو نہیں مجھ سے نراز ہو رہا تو اس لیے بڑا ریالیٹی چیک ملا سوچتا ہے انسان ایک چلی میں نے چیپٹے ٹو کو وہ آئینہ سمجھا اور اس پہ بہت فوکس ہوا میرا میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا پھر وہ کہتے ہیں اللہ کہتا ہے آپ کام کرتے ہیں اللہ کی طرف چل کے جاتے ہیں اللہ کی طرف چل کے جاتے ہیں اللہ کمز رننگ ٹو یو تو ایک قدم بڑا ہوگی وہ دس قدم بڑا ہے جب میں قرآن کی طرف پہنچنا چاہا مجھے نہیں پتا چلدہ کیسے سب میری طرف آنا شروع ہو گئے میں نے صرف کھولنا چاہا تھا دیکھا اور سب کچھ خود سے ہونا شروع ہو گیا سب سے پہلے کوشش میں نے انسٹاگرام پہ کہ میں اللہ کی طرف آئی ہوں کیونکہ وہ دل میں میرے در آیا تھا چپٹر ٹو پڑھ کے کہیں میں اللہ کی اس والی کٹیگری میں میں آج ہوں جو اللہ کو پسند نہیں ہے کوئی بھی حکم ہم وہ مان لیتے ہیں جو ہمیں ایزی لگتا ہے اور وہ چھوڑ دیتے ہیں جو ہمیں مشکل لگتا ہے تو مجھے یہ ہجاب پہنا مشکل لگتا تھا شاید کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ صرف کریشن کو خوش کرنا ہے اور اس کو کریشن کو خوش کر کے میں اندر سے خوش نہیں تھی میں روز پریشان تھی کیسے کیسے کبھی کوئی پوز کبھی یہ کبھی باز سٹریٹ کبھی باز کر پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا تھا زندگی میں آپ سب سے دل ہڑ گیا یہ بتا ہے اس کے لئے کیا کیا مطلب اگر یہ کریشن کو امپریس کرتے کرتے میں اللہ کے پاس چلی گئی تو میں اللہ کو کیا ہوں دکھاتی کہ تم نے میرے لئے کیا کیا میں ابھی ادھر بھی آ رہی تھی تو میری اتنی اچھی تیاری تھی کہ میں تیار ہو کے جاؤں گی میں اپنی بات کروں گی میں نے سمجھا کہ میں آپ لوگوں تک کیا محصول ہوں مطلب تیاری تھی میری وات اف میں اللہ کے پاس چلی جاتی اور میری کوئی تیاری نہیں ہوں بینہ تیاری کے بالکل بات یہ کہ بیسٹ ایکٹر بننے کے لئے بھی میں نے اتنی تیاری کی تو ابھی جیسے میں نے آپ سے حدیث شیئر کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے قرآن کا علم سیکھے اور آگے دوسروں تک پہنچائے اب بیسٹ ایکٹر تو میں بن گئی اب ضروری تو نہیں کہ بیسٹ ایکٹر ایک اچھا انسان بھی ہو ایک اچھی بیوی بھی ہو اچھی ماں بھی ہو اچھی بیٹی بھی ہو اچھی بہن بھی ہو اچھی بہو بھی ہو اچھی بہو بھی ہو اچھی انسان ہو وہ مجھے اس حدیث سے یہ سمجھ آئی کہ بہترین انسان اگر بننا ہے تو اس کا راستہ یہ ہے قرآن قرآن تک آئیں گے تو ہی آپ بہتر انسان بنیں گے تو بس میری اپروچ ادھر تک تھی اور اللہ نے میرے لئے راستے آسان کیے تو سنم چودری کی زبانی ہم نے خود ان سے ہی سنا کی انہوں نے کیوں کس طرح سے آشوب اس کو چھوڑا اور کیا ان کے مائنڈ مائیا یہ ہوتا ہے ایک راستہ جب آپ کے دماغ میں کھٹکتی ہے چھوٹی سی بات کہ میں جو کر رہا ہوں جس راستے پہ ہوں یا کر رہی ہوں وہ کہاں تک جاتا ہے اور کہاں جا کر انڈ ہوتا ہے اس کا کوئی انڈ نہیں ہوتا لیکن آپ کے دماغ میں وہ انڈ ہو جاتا ہے جب آپ کو صحیح سمجھ آجاتی ہے کہ نہیں اس راستے پر کچھ ہے ہی نہیں جو ہم راستے پر جا رہے ہیں باقی دنیا کے کام ضروری ہیں ہاں ضروری ہوتے ہیں سب کے لئے ضروری ہوتے ہیں اپنے دن گزارنے کے لئے جو اس دنیا میں ہیں جتنے بھی دن جس کے تو اس کے لئے ضروری ہوتے ہیں اچھے شوق اچھے پہننا اچھا کرنا تو وہ سب چیزیں ایک دنیا کا پارٹ ہے اور دوسرا پارٹ جو ہے وہ اس دنیا کو چھوڑ کر جانے کا پارٹ ہے وہ چیز جب سمجھ میں آتی ہے مائنڈ میں آتی ہے تو کچھ ایسا ہوتا ہے جیسا سنم چوتری کے ساتھ ہوا کیا نہیں تھا ان کے پاس سکسیسپل ایکٹریس تھیں ہیئر ویئر میک اپ اور بینہ ہجاب کے جانا اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ نہیں کرنا تو وہ چیز ان کے فیملی سے جڑنے کے بعد پتہ چلی کہ ہاں میں کس راستے پر جا رہے ہوں پھر انہوں نے قرآن کو اٹھایا جو کی سب سے بڑی کتاب ہے اس کے اندر ہر چیز مل جاتی ہے تو اس کو پڑھنے کی کوشش کی پڑھنے ہی نہیں بلکہ سمجھنے کی کوشش کی اور اس سے ان کو راستہ ملا کہ ہاں اس میں جا کر اور ڈاؤٹس ان کے کلیئر ہوئے اور زیادہ پکا ہوا ان کے دماغ میں کہ نہیں کئی میری بھی کیٹیگری اس میں تو نہیں آتی جو اس میں چیپٹر ٹو میں انہوں نے بتایا تھا تو وہ چیز ان کے دماغ میں کھٹکی کہ ہاں میں اس راستے پر تو نہیں جا رہی ہوں کہیں تو وہ چیز کلک کرتے ہیں ان کے دماغ کا جو ہے پورے سارے تار ہل گئے اور مائنڈ چینج ہو گیا ان کا اس لئے انہوں نے شو بیس کو چھوڑ دیا اور آج وہی جو یہ کیا کرتی تھی پروفیشنل پروفیشنل ہی جو کیا کرتی تھی وہ سب چیزیں انہیں آج مطلب عجیب لگتی ہیں کہ میں نے کیوں کیا اور کس لیے کیا یہ سب میں کیا کرتی تھی تو اتنی مطلب جو بھی کچھ کیا انہوں نے لائف میں مطلب وہ جو راستہ تھا جو پروفیشن تھا ان کا وہ جو کیا انہوں نے اس کو لے کر ان کے ڈاؤٹس کیلئے رو گئے کہ میں نے کیوں کیا مطلب اتنا کچھ کرتے تھے اتنی محنت کرتے تھے اس چیز کے لئے وہ محنت کیوں کی میں نے وہ چیز ان کے مائنڈ میں آئی اور اس طرح سے راستہ بدلا تو کمنٹ سیکشن میں آپ بتا سکتے ہیں کیا ویوز ہیں آپ کے سنم چودری کے بدل جانے کے اوپر آپ کو کیا لگتا ہے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی ٹیک کیئر سائننگ آف